موسیقی نحمد و نسلی و نسلی معلہ وسلم کریم اما بات آپ حضرات نے ماشاءاللہ دس دن تک سیرت کلاس جہاں اٹینڈ کی ہے حاضری ہوئی ہے آپ لوگوں نے سنا ہے سیرت کو سننا بھی چاہیے اور سیرت کو پڑنا بھی چاہیے اس لئے میری درخواست یہ ہے کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ بازابتہ طریقے سے سنا ہے تو اب بازابتہ طریقے سے پڑے ہم میں سے ہر آدمی اگر تعلیم کی لائن سے گزرا ہے تو آپ سوچیں تو سہی کہ میری اور آپ کی نظر سے کتنی کتابیں گزریں ہم کتنا سلیبس پڑھ کے ایک جگہ پہنچے ہیں تو جہاں ہم نے یہ سلیبس پڑھا ہے کتابیں پڑھی ہیں سارا کچھ دیکھا ہے تو میری اور آپ کی نظر سے کم از کم سیرت کی ایک کتاب از اول تا آخر میری اور آپ کی نظر سے ضرور گزرنے چاہیے تو اس لئے ایک تو یہ آہد کر لیں کہ انشاءاللہ کوئی ایک سیرت کی کتاب آپ کو مختلف تعرف بھی کرائے گئے ہوں گے تو کوئی ایک کتاب از اول تا آخر ضرور آپ پڑھئے گا تاکہ ایک دفعہ ہماری نظر سے سرور کورین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر جائے اس لئے ایک تو میرا مشورہ یہ کہ آپ پڑھئے بھی اس کو ضرور اب آپ کیا پڑھ سکتے ہیں تو میں دو کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہوں ان کو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دے تو پڑھ دیجئے صحابہ اکرام کے قربان جائیں صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھا ہے کوئی بھی اس محبت اور عقیدت کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھ سکتا دیکھیں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا ہے ہمارے بچے ہمارے حدوں میں جنم لیتے ہیں اور زندگی بھر ہمارے ساتھ گزارتے ہیں لیکن کوئی مجھے کہے کہ تم اپنے بیٹے کے سر سے لے کر پاؤں تک تمام تر خد و خال بیان کر دو تو میں نہیں بیان کر سکتا حالانکہ میں نے بہت دفعہ دیکھا اپنے بچے کو کھلایا ہے سارا کچھ کیا ہے لیکن میں موٹا سا نقشہ تو بتا دوں گا اس سے زیادہ نہیں میں کر سکتا لیکن صحابہ اکرام کے قربان جائیں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے کر یہاں تک پاؤں تک اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور کی پوری تصویر ہمارے سامنے آ جائے تو صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز پوری عقیدت محبت کے ساتھ پورا نقشہ کھینچ کر میں نے کہا میرے اور آپ کے لئے بیان کی اس کے لئے اگر آپ شمائل ترمزی پڑھ کر دیکھیں اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے تو میں نے کہا شمائل اس میں ہے یہ یہاں سے آپ شروع ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے سر مبارک کا سائز آپ کے کان مبارک آپ کی بینی مبارک آپ کی آنکھیں آپ کے عبرو آپ کی پلکیں آنکھوں کا سائز آنکھوں کی رنگت آپ کے دانت مبارک دانتوں میں خلا ایک ایک چیز آپ اپنے ذہن میں سوچیں جو ہم کسی کے نقشے میں بیان بھی نہیں کرتے ہیں لیکن میں نے کہا آپ بیٹھ کر سوچیں اور پھر شمائل ترمزی کو کھول لیں تو اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہے کہ اگر میرا دل چاہے کہ میں آج اپنے نبی کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں تو صحابہ کے قربان جائیں الفاظ کے دائرے میں اگر کسی کی تصویر سو فیصد دکھائی جا سکتی ہے تو الفاظ کے دائرے میں صحابہ اکرام نے حضور کی تصویر کو کھینٹھائیں اس لئے شمائل ترمزی آپ پڑھا کریں اپنے گھر میں بچوں کو پڑھائیں تاکہ بچوں کو یہ پتا چلے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو ایک میری درخواست یہ کہ شمائل پڑھ لیں اور دوسرا میں نے کہا کوئی سیرت کی کتاب وہ اپنا اپنا ذوق ہے اپنے ذوق کے مطابق ایک کتاب آپ ضرور پڑھئے گا تاکہ ہماری نظر سے آپ کی پوری زندگی گزر جائے تو ایک آگ کتاب ضرور پڑھ لیں میں دوستوں سے مشورہ دے دیا کرتا ہوں کہ چونکہ بڑی کتابیں پڑھنے کا کچھ ذوق بھی کمزور ہو گیا ہے ویسے ذوق آلی ہونا چاہیے کتب بینی کا ذوق آلی ہونا چاہیے اور امت مسلمہ کا ایک ذوق رہا ہے کہ یہ کتب بینی کتنی کرتے تھے تو کامس کا مختصر ترین کتاب ہمارے مضرور گزرے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحائی عارفی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب تقریباً دو سو صفات کے قریب ہے اسوائے رسول اکرم اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دیں بڑی نہ پڑھ سکے تو کمز کم اس کو ضرور پڑھ لیں تو اسوائے رسول اکرم اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بڑے اچھے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے تو میں نے کہا ایک اسوائے رسول اکرم اور دوسرا آپ سے کہا شمائل ترمزی یہ سیرت کے موضوع پر دونوں ہیں تو یہ خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیں خود بھی مطالع کریں اور اپنے بچوں اور گھر والوں سے بھی کہیں کہ وہ اس کا مطالع کریں تاکہ ایک دفعہ سیرت کی کوئی کتاب پوری کی پوری ہماری نظروں سے ضرور گزرنے چاہیے یہ تو آپ کی جو آپ نے پڑا ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے ایک بات اور کہہ کر بات کو اپنی کو ختم کروں گا چونکہ آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں برخوردار کہہ رہے تھے کہ سیرت نظر آنے چاہیے ویسے دیانتاً ارز کرتا ہوں سیرت نظر آنے والی چیز ہے سیرت سننے والی چیز نہیں ہے سیرت جو ہے وہ نظر آنے والی چیز ہے جس کو آپ لائف سٹائل کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ زندگی کیسے گزارنے چاہیے تو سیرت چیز ہی وہ ہے جو نظر آیا کرتی ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے تو سیرت پڑھنے اور سننے سے بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ سیرت کی کوئی جھلک میرے اور آپ کے اندر نظر آنے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پیلو ہیں لیکن میں درخواست کروں گا کہ اس پیلو کو تو کبھی نہ بھولیے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ جنت میں جائیں گے جنت میں جو لوگوں کو سیلیکٹ کیا جائے گا کہ صاحب تم جنت میں آ جاؤ تو سیلیکشن کی کوئی بنیاد ہوتی ہے کہ کس وجہ سے اس کی سیلیکشن ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جنت میں آنے والے اکثر و بیشتر لوگ جن دو بنیادوں پر آئیں گے وہ دو بنیادیں تمہیں بتا دیتا ہوں اکثر جنتیوں کی بنیاد وہ بنیں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک چیز جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ خوفِ خدا اللہ کا ڈر بس اللہ کا ڈر دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے خوفِ خدا یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا جنت میں جانے والے ان میں ایک عادت اور ایک سبب تقویٰ ہوگا یعنی خوفِ خدا ہوگا اور دوسری چیز کیا ہوگی تو آپ نے فرمایا دوسری چیز اچھے اخلاق ہوگی کہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر اکثر و بیشتر اہلِ جنت جو جنت میں جائیں گے آپ اگر ان سے سوال کریں یا یہ جانچنا چاہیں کہ صاحب جنت کیسے مل گئی ہے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ حق تعالیٰ کا فضل ہوا لیکن جو ظاہری بنیاد بنی وہ اچھے اخلاق بنے تو جنت میں جانے کا ذریعہ میں نے کہا وہ اخلاقِ نبوی ہیں کہ اخلاقِ نبوی اگر اپنا لیے جائیں تو انسان جنت میں آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے تو اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں ان کو میں اور آپ اپنایں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح ہوا ہے تو خیبر میں ایک خاتون وہ گرفتار ہوئی جنگی قیدی جن کو آپ کہہ دیتے ہیں تو وہ قید ہوئی ہیں اور یہ وہاں کے ایک بہت بڑے سردار تھے خویئی بن اختب یہودی سردار تھے اس کی بیٹی تھی یہ گرفتار ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بڑے سردار کی بیٹی ہے تو آپ نے فرمایا بیٹی تو سب کی بیٹی ہوتی ہے لہٰذا اس کی عزت ہونے چاہیے بڑے خاندان سے ہے اور عام لوگ یہ ہوتے کہ جب فاتح بنتے ہیں تو اپنے مغلوب لوگوں بھی تظلیل کرتے ہیں لیکن جو کریم لوگ ہوتے ہیں جب ان کو اللہ فتح دیتا ہے اس کی تظلیل نہیں کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سردار کی بیٹی ہے اس کو میرے حصے میں کر دو تاکہ نبی کے پاس آئے گی تو اس کا عزاز ہوگا کہ نبی نے اپنے حصے میں کر لیا ہے ہرت سفیہ کو آپ نے اپنے حصے میں کیا وہاں ساتھ رہی پھر آپ اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے کر آئے ہیں جب مدینہ طیبہ لے کر آئے ہیں تو ہرت سفیہ خود فرماتی ہیں کہ میں سرور کولین صلی اللہ علیہ وسلم کے کجابے میں جو پچھلی سیٹ تھی اس پہ میں بیٹھی رہی تھی اور مجھے اونگ آنے لگی تو میرا سر جو ہے وہ کجانے کی لکڑی کو لگنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پہ رکھ دیا تاکہ سر جو ہے وہ لکڑی کو نہ لگے تکلیف نہ پہنچے پھر آپ نے فرمایا کہ ذرا سبر کرو ابھی آگے جا کر ہم پڑاؤ ڈالیں گے ٹھیریں گے تو تم پھر آرام کر لیں نبت تھوڑی دیر ہے اس کے بعد جب آپ اترے ہیں تو حرت سفیہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مخاطب ہوئے اور فرمایا سفیہ تیرے خاندان کے ساتھ جو ہوا ہے اس جنگ میں ان کے والد بھی قتل ہوئے ہیں ان کے شوہر بھی قتل ہوئے ہیں سفیہ کے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں سفیہ اس مارکے میں خیبر کی لڑائی نے تیرے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا صدمہ تجھے تو پہنچا ہوا ہوا ہے چونکہ بارال تو ان کی بیٹی ہے تجھے صدمہ پہنچا ہوگا تجھے تکلیف پہنچی ہوگی میں نبی ہو کر تیرے سے معذرت چاہتا ہوں کہ تجھے جو صدمہ پہنچا ہے میں تیرے سے معذرت کرتا ہوں بارال تو ان کی بیٹی ہے تو میں تیرے سے معذرت کرتا ہوں تو حرت سفیہ ایک جملہ کہتی ہے کہتی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق والا کوئی فرد کائنات کے اندر نہیں دیکھا ہے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق والا انسان کائنات میں نہیں دیکھا ہے صرف ایک سفر کیا ہے اور یہ گواہی دشمن کے گھر سے آ رہی ہے اور آپ نے عزاز بخشا ہے اپنے نکابیں لائیں اب تو میرے اور آپ کے لئے امہات المومنین میں سے ہیں اور میں نے کہا ہماری ماں میں سے ہیں لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا رویہ دشمن اور دشمن میں سے بھی میں نے کہا ان کی بیٹی عام لوگ ایسے موقع پر نعوذ باللہ اپنی زد نکالتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں عزتیں اچھالتے ہیں عزتیں نیلام کرتے ہیں لیکن دنیا کا فاتح دشمن کی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ سپیہ میں تیرے سے معذرت چاہتا ہوں تیرے خاندان کو جو معاملہ ہوا اس کی وجہ سے تمہیں صدمہ ہوا ہوگا اس پر میں تیرے سے معذرت چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مدینہ طیبہ کے یہودی ہے لبید بن عاصم اس کی بیٹیوں کے ذریعے سے جادو کروایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ظائل کیا اور فرشتے آئے انہوں نے بتایا اور معوضتین سور فلق سورت الناس پڑھی گئی اور وہ چیزیں نکالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دور کر دیا آپ جب گھارہ آئے تو حرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے رسول اللہ آپ سب کو بتا دیں چونکہ اللہ نے آپ کو بتا دیا آپ سب کو بتا دیں کہ فلن شخص ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ ہمارے اوپر جادو کیا تھا وہ پکڑا گیا ہے اور وہ سارا اللہ نے بتا دیا وہ چیزیں میں برامد ہو گئی تھی یہ بات حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے آرام دے دیا ہے میں کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے اچھالنا نہیں چاہتا عائشہ اللہ نے مجھے آرام دے دیا ہے میں کسی کی برائی کو جو اس نے میرے ساتھ برا رویہ برتا ہے میں لوگوں کے سامنے اس کو اچھالنا پسند نہیں کرتا اس لئے میں نہیں کسی سے اس کا تذکرہ کرتا تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق چھوڑے ہیں میں دیا نتن کہتا ہوں کہ ہم سب کی زندگی اس سے خالی ہے باہر بازار میں ہم کیا کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں آفس میں کیا کرتے ہیں روڈ پر ہم کیا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں چھوڑ دو وہاں تو ہم سب ایک جیسے ہیں میں اسے اگلی بات کہتا ہوں کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں ہم تو مسجد میں بھی اپنے نبی والے اخلاق نہیں اپناتے ہیں ہم تو مسجد میں بھی میں نے کہا اپنے نبی والے اخلاق نہیں اپناتے ہیں باہر تو بہت دور کی بات ہے کم از کم مسجد میں آ کر ہی ہم اپنے نبی کے اخلاق اپنا لیں ہمارے سے تو یہ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے وہ مشہور واقعہ کہ مسجد میں ایک باہر جنگل کے رہنے والے بدبی انہوں نے پیشاب کر دیا تو آپ صحابہ اٹھیں آپ نے کہا خبردار پیشاپ کرنے دو اس کو جب پیشاپ کر کے فارغ ہوگے ایک تو آپ نے بلا لیا صحابہ سے کہا چلو بھائی پانی لاؤ بہا دو 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 یہ کم سا مسئلہ ہے ابھی صاحب ہو جائے گا اس کو بلا کر بڑے پیار سے کہا کہ بھی یہ اللہ کا گھر ہے یا گندگی نہیں پھیلانی چاہیے یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے بہت اچھے انداز میں آپ اس کو سمجھا رہے ہیں اور جب وہ سمجھ گئے تو اپنے خاندان میں جا کر اس کی تعریف کرتے کہ نہ مارا نہ ڈانٹا بہت محبت سے مجھے سمجھایا ہے یہ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے اب میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ چھوٹے بچے مسجد میں آ جاتے کسی کا کوئی بچہ ساتھ آ جاتا ہے اچانک اور وہ مسجد میں اچھی کر دے تو ذرا میں اور آپ بتائیں ہم سب جو بیٹھے ہوئے یہاں مسجدوں میں خوب آنے جانے والے تو اگر کسی کا بچہ مسجد میں چھی کر دے تو ہمارا رویہ اور ہمارا تبصرہ کیا ہوگا ہم مسجد سر پہ اٹھا لیں گے تو انہوں پتہ نہیں نیانے نہیں مسجدے لے آئی دے انہیں مسجد ساڑی نپاک کر دیتی ہے ہم ایسی اس کی کر لے گا کبھی میں نیانہ تک ہی میں آپ بھی نہیں ہوندہ توڑی مسجدے کبر آو نہیں حالانکہ یہ تو واقعہ پیش آیا ہے آپ کو مسجد کی طہارت تو یاد آئی لیکن مسجد میں نجاست پھیلانے پر کیسے سمجھایا جاتا ہے یہ بات آپ کو کیوں نہیں یاد آتی ہے اگر آپ کو مسجد کی پاکیزگی کا خیال ہے تو سمجھانے کا خیال کیوں نہیں آتا ہے تو میں یہ عرص کر رہا ہوں کہ میں نے ارابنے اخلاق نبوی سیکھ نہیں اور سچی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ سیکھتے ہیں بہت کم لوگ سیکھتے ہیں نمازی بہت ہیں اللہ اللہ بہت کرتے ہیں تسبیح بھی بہت گھماتے ہیں لیکن اخلاق نام کی چیز نہ دارد اس کا تصور بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ اخلاق کن کو کہتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان کی زندگی عجیب جھلک ہوتی ہے ہمارے ایک مزرگ گزریں ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر تھے ایم بی بی ایس بہت پائیکے اور بہت بڑے اللہ والے تھے ان کے سوانے میں ایک باقیہ لکھا ہے کہ ان کا اپنا ہسپیٹل تھا اور وہیں رہتے تھے شام کو جیسے گھر جاتے اور دپہر کو کچھ دیر آرام کے لیے وقفہ جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں ایک دو بجے وہ وقفہ کرتے ہیں اور وہیں لیٹ جاتے ہیں جو ملازم تھے وہ بھی ساتھ ہی لیٹ جاتے ہیں آرام کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب زہر کی نماز کے لیے یا کسی کام کے لیے وہ اٹھے اور وقت سے پہلے آنکھ کھل گئے جب وقت سے پہلے آنکھ کھلی تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیسے تو ہمارے ہاں جو دروازے ہوتے ہیں وہ فل سائز ہوتے ہیں لیکن ہسپیٹل میں ایک چھوٹے دور بھی لگے ہوئے تھے وہ صرف پردے کے لیے ہوتے ہیں نیچے سے آدمی آسانی سے گزر سکتا ہے وہ پردے کے لیے چھوٹا سا لگا دیا جاتا ہے تو وہ جو دور چھوٹا سا لگا ہوا تھا وہ لگا ہوا تھا تو وہ کہنے لیکن میں نے کیا دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اٹھے ہیں اور اٹھ کے چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو کھول کے اور گزر جاتے ہیں تو بجائے کھول کر گزرنے کے نیچے بیٹھیں اور نیچے سے گزر گئیں تو مجھے بڑا تاجبہ کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا کیا نیچے سے کیوں گزر گئے تو میں نے سمجھا کہ شاید کچھ تکلیف تو نہیں ہے تو میں جلدی سے گیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ تکلیف ہے آپ بیٹھ گئیں آپ سے چلا نہیں جاتا آپ نیچے سے گزریں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں تکلیف تو کوئی نہیں ہے میں نے دیکھا تھا کہ میری آنکھ وقت سے پہلے کھل گئی تھی اور میں جب باہر نکلنے لگا تو فوراں خیال آیا کہ یہ دروازہ ذرا چون چون کرتا ہے جب کھولتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے تو کہا چونکہ میں سرہ وقت سے پہلے اٹھ گیا ہوں دوستوں کے ابھی اٹھنے کا وقت نہیں ہے جو اٹھنے کا وقت ہے اس پہ اٹھنا چاہیے تو میں نے سوچا اگر میں دروازہ کھول کے گزرا تو دوستوں کی آنکھ کھل جائے گی اور ان کو تکلیف ہوگی تو کیوں نہ ہو میں نیچے سے بیٹھ کر گزر جاتا ہوں تو کہا میں اس لیے نیچے سے بیٹھ کر گزرا تھا تاکہ میرے گزرنے سے دوستوں کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے یہ ایک آنر ہے ایک ڈاکٹر ہے ایک افسر ہے لیکن اس کو بھی اخلاق نبوی کا رنگ یہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ملازم کی نیند خراب کرنے کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ میں ان کی نیند کیسے برداشت خراب کرتا ہوں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر ہم اخلاق نبوی سیکھ لیں تو اللہ وہ کمال عطا فرمائے گا کہ جنت کا مزہ انشاءاللہ دنیا میں آ جائے گا تو اس لئے آپ لوگوں نے سیرت پڑھی ہے تو یہ سیرت کی جھلک ہماری زندگی میں ضرور آنی چاہیے اور میں نے کہا اخلاق نبوی کی جھلک ضرور آنی چاہیے تو میں نے دو کتابیں اس لئے کہیں ہیں ایک اسوہ رسول اکرم اور ایک آپ سے میں نے ارز کیا ہے کہ شمائل ترمزی ان دو کتابوں کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ اپنی زندگی میں جب آپ اس ذوق کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی میری اور آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی پیدا کر دیں گے حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے اس قرس کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے خوشی اس سے ہوتی ہے کہ آپ لوگ بازابتہ دین سیکھنے کے لئے آ دیں گے بازابتہ دین سیکھنا چاہیے برخوردار نے ابھی تذکرہ کیا تھا تو میں آپ سے خود بتا دیتا ہوں بازابتہ دین جب سیکھا جاتا اس کا رنگ بہت عجیب ہوتا ہے یہ اپنے قریب چنیوٹ ہے تو ایک دن ہم لوگ سب جمع ہو کر وہاں گئے ہمیں پتا چلا کہ وہاں بھی تعلیم بالغاں ہے اور پندرہ سال سے نموے سال کے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے تو مجھے یاد ہے برخوردار بھی ساتھے جب ہم وہاں پہنچے تو ہماری آنکھیں کھلی کھلی رہ گی پانچ سو آدمی قرآن شریف پڑھنے کے لئے موجود تھا اور ایک ٹیچر سپیکر لے کر کھڑا ہے پانچ سو آدمیوں کو سبق پڑھا رہا ہے ہم نے کہا یہ ہماری وجہ سے تو نہیں آئے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کی آنے کا تو ان کو پتا نہیں ہے یہ یومیاں آتے ہیں پانچ سو آدمی اور پڑھانے والے کا کمال یہ تھا کہ اس سردی کے موسم میں وہ اس جفاکشی کے ساتھ پڑھا رہے تھے کہ پسینہ ان کا نکل رہا تھا تو میں ایک سال پہلے ان سے ملا تھا تو میں نے کہا کاری صاحب آپ کیسے پڑھاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ چار ماہ میں ناظرہ قرآن اچھے طریقے سے پڑھا دیتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا گھر ہے تو انہوں نے اس وقت مجھے حنس کے کہا تھا کہ حضرت مجھے کوئی پڑھاتے ہوئے دیکھ لے اور میرا پسینہ نکلتا ہوا دیکھ لے تو پھر اس کو پتا چل جائے گا کہ پڑھانا کس کو کہتے ہیں تو اس دن جب میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا حضرت میں نے تو آپ کا پسینہ دیکھ لیا ہے تو اس لیے یہ جو تعلیم بالغہ ہیں بازابطہ سیکھنا ہے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے نیک فال ہے اللہ تعالیٰ اس میں ترقیات عطا فرمائے تو مختلف کورسز مختلف انمانات کے حوالے سے ہونے چاہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اطلاع کی جائے گی آپ خود بھی تشریف لائیں اور دوستوں کو بھی دعوت دیں باقی یہاں جو دیگر کام کیے جارہے ہیں ناظرہ کلاس بچوں کے بہت میاری پڑھانے کی کوش کی جارہی ہے حفظ کی کوش کی جارہی ہے اور بچیوں کی تعلیم کی کوش کی جارہی ہے تو آپ حضرت سے درخواست ہے جیسے آپ خود محبت سے تشریف لائیں ہیں تو اپنے بچے اور بچیوں کو بھی پڑھنے کے لیے بھیجیں تاکہ یہ فیض ہمارے گھروں تک پہنچنا چاہیے اور جو تعلیمی سرگرمی یہاں ہو رہی ہیں ان میں خود بھی شریک ہوں اور دوسرے دوستوں کو بھی دعوت ضرور دیا کریں اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا